السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ آج دیں گے ریسپی آپ کو گرین سمودی بنانے کی ویسٹ کے اندر گرین سمودی کا بہت زیادہ رجحان ہے لوگ میل سکپ کرتے ہیں اور اس جگہ کے اوپر سپیشلی بریک فاسٹ میں جونسا ہے وہ گرین سمودی پریفر کرتے ہیں ہمارے جو ایشن سائیڈ ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سائیڈ وہاں پہ اتنا زیادہ گرین سمودی کا دہان نہیں ہے تو پلیز آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر یہ ایڈ کیجئے اس کا بہت بینیفٹ ہے کیونکہ گرین سمودی کے اندر نارملی جونسا ہے وہ جو ہماری گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارا یہ پالک ہو گئی جیسے کہ ہمارے دھنیا ہو گیا کیل ہو گئی ایسی سبزیاں جونسی ہیں وہ ایڈ کی جاتی ہیں اور ان کے بہت زیادہ نیوٹریشن ہوتا ہے یہ فائبر بہت زیادہ ایڈ کرتی ہیں تو ساتھ ساتھ ریسیپی بناتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تاثیر کے بارے میں بتاتے جائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ پوری ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا تقریبن 3-4 کپ آف پانی یہ ہم بیچ میں آگ کریں گے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا 1 فل کپ آف ملک یہ بھی ہم بیچ میں آگ کریں گے ٹھیک ہے اور بیچ میں ہم آگ کر دیں گے ہمارے 20 کے قریب آلمنڈ بادام جونسے ہیں وہ گوڈ فیٹ سے کام کریں گے ساتھ میں ان میں فائبر بھی ہوتا ہے اور ایک نٹی نسٹ بھی دے گے ہمارے جو گرین سمودی ہے اس کو سپنیچ جونسی ہیں میں نے تقریبن کہہ لیں 20 سے 25 پتے سوفٹ والے لینے ہیں آپ نے سخت والے نہیں لینے بیبی سپنیچ ملتی ہے تو وہ لینے ہیں اسے آپ نے کٹ کر لینا ہے ادھر وائل جو 20 سے 25 پتے ہیں یا پھر ہاف کپ آف سپنیچ ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے سٹارٹ کم سے کریں آہستہ آہستہ ون کپ تک بھی جا سکتے ہیں یہ ہم بیچ میں آٹ کر دیں گے یہ فل آف آئرن ہوتا ہے اس میں ڈھیر سارا فائبر ہوتا ہے اور یہ آپ کی ڈیجیسٹیف سسٹم کے لیے بھی اچھا ہے آپ کے جو خون ہے وہ بنانے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور آپ کے جو نظام حضم ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے یہ میرے پاس ہے فروزن بنیناز آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس یہ کیا نام ہے بناناز ہیں ان کو جو رائپ ہو جاتے ہیں زیادہ ان کو آپ جون صاحب کرنے فریز کرنے ایک تو اس سے کیا ہوگا فریز کرنے سے کہ ان کی رائپنگ ختم ہو جائے گی دوسرا یہ ہے جو آپ برف بیچ میں ڈالتے ہیں وہ برف ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تیسرا جون صاحب وہ ایک تھنڈک کا ایک سلش کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بھی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور کریمی نس بھی آئے گی آپ کی سمودھی کے اندر آپ کا بھی فروزن بناناز سے سمودھی بھنا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے مطلب اچھا ٹیکسٹر آتا ہے لوگ تو بقاعدہ فریز کرتے ہیں بنانا کو سپیشلی اس چیز کے لیے اور یہ ہے ہمارے پاس ایوکارڈو ایوکارڈو جون صاحب ایک ہلدی ہلدی فیٹ ہوتا ہے اسے آپ ویگن مکھن بھی کہتے ہیں جو لوگ ہمارا جون صاحب ایوکارڈو ایک قسم کا سمجھ لیں فروٹ والا مکھن ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے فریز کر دیا تھا چھیل کے ہم یہ بیچ میں آٹ کریں گے جن کنٹریز کے اندر ایوکارڈو آسانی سے اویلیبل نہیں ہے یا ایکسپینسیو ہے ٹھیک ہے وہ لوگ جون سے یہاں پہ اسے سوچ کر دیں گے ایپل سے تو ہم یہ بیچ میں ایوکارڈو بھی دو کے قریب بیچ میں آٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ہے سمودی تیار تو چلیے آئیے سرف کرتے ہیں ہماری گرین سمودی کو ذرا ٹیکسٹر تو چیک کیجئے زبردست دیکھیں کتنا کریمی لگ رہا ہے اور یہ برف کے ساتھ ایسی کنسسٹنسی نہیں آتی فروزن بنانا یوز کریں آپ فروزن فروٹ یوز کریں اسی کے ساتھ ایسی آئیس کریم والی کنسسٹنسی آتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا میل ریپلیسمنٹ کریں صبح جو آپ کا بریک فاسٹ ہے اس کو ریپلیس کر کے آپ اس کو استعمال کیجئے اور آگے گرمیاں بھی ہیں تو آپ کو ایک تھندہ کا احساس رہے گا چاہے تو بریک فاسٹ چاہے تو لنسکیپ کیجئے اس کی جگہ کے اوپر اسے استعمال کریں ریفریشنگ بھی ہے تھنڈا بھی ہے جن لوگوں کا پالک کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے وہ ہاف کپ آف سپنٹ سے سٹارٹ کریں بیچ میں آپ ون ٹو ٹو ٹیبل سپون آف ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ بنانا کی کونٹیٹی جونسی ہے تھوڑی سی زیادہ کر دیں اور سمودی کو انجوائی کیجئے اپنا رکھئے خیال دعاوں میں رکھئے یاد ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ